بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم جی سارے دوستانوں امید ہے کہ تمہیں سب خیر خریدنا ہوگے اور اللہ تعالیٰ تو انہوں اپنے حفظوں ایمان چھ رکھے تے ہمیشہ حاسد دیواز دیروہ آج جناب نسخہ بہت سارے دوستانیں اس دویچے حوالے نالگالبات کیتی اور میسیج کیتے کہ جناب سارا کچھ ٹائمنگ دا مسئلہ بندہ کچھ مادہ منویہ پتلی دا مسئلہ بندہ اور اسے طرح ہی بے شمار ایسے امراض ہیں جس طرح کہ آج کل کھان پین جس طرح کو نظام ہیں وہ دے ویچ ترہ ترہ دی ملاوٹ اور اسے طرح ہی انہ چیزہ دے اوپر کافی اثر پیندہ باز اوقات بہت عرصے تک لوگ علاج محالجہ کراندے رہند ہیں اپنے اولاد واسطے لیکن اگر لیکن انہ دے سپرما دی کانٹنگ بلکل کام رہندی اور بہت یعنی ختم ہی ہو جاندی اور یہ دے ویچ انشاءاللہ اللہ دے حکم نے انشاءاللہ دے حکم نے انشاءاللہ اے دے نال گروت شروع ہو جاندی اور کافی کران دے ویچ اللہ تعالی نے رونک لائی اور جس بندے نے امن نسخہ دیتا سی اوکاری طاہر صاحب نے اور اس حوالے نال انہ نے اب کیا جی میریاں میں کچھ نیکیاں لکھیاں جانے لیکن یہ دے ویچ نسخہ ہونا دا دو ہی چیز آندا سی لیکن یہ دے ویچ میں تیسری چیز دا ایک اضافہ کیتا ہے تین چیزیں اس تو پہلے کہ جناب اسی ویڈیو شروع کریے تو جناب انہوں تسی چینل سسکرائب ضرور کریا کرو یہ دے کوئی پیسے نہیں لگ دیں اور اسے طرح انہوں لائک بھی کریا کرو اور شیئر ضرور کریا کرو جناب انہوں نے نسخہ شروع کرنے کے جناب انہوں نے سو گرام سفید موسلی چاہی دی اچھے والی بہترین والی والی اور انڈین جنہوں کہا جاندہ سفید موسلی سفید موسلی سانو سو گرام چاہی دی اور ایدے ویچ دیکھ لانا چاہی دا پرانی نہ ہوئے اور پپھوندی نہ لگی ہوئے اور میدے دی نہ بنی ہوئے انہ چیزیں نو مدنظر لازمان رکھنا چاہی دا دوستانو چاہی آم آدمی خریدے تا چاہی ایک حکیم ڈاکٹر جیڑے بھی خریدن اس چیز نو مدنظر رکھنا چاہی دا ایدے واسطہ سانو چاہی دی ہے جی موسلی سو جس طرح کہ دوستانو پہلے داست چکے ہیں کہ سفید موسلی سانو سو گرام چاہی دی اس طرح جناب ساڑے کو سالہ مشریوی یعنی سو گرام چاہی دی سالہ مشریوی دے اندر خاص قسم دیے دیکھنے چاہی دی پلاسکڑ وغیرہ تین نہ بنی ہوئے میدے دی نہ بنی ہوئے اور انہوں کیڑی نہ لگی ہوئے اور بہترین کوالٹی دی چیزیں سفید موسلی دے نال نال سانو چاہی دیے سالہ مشریوی سالہ مشری ایرانی انہیں چاہی دی اور بہترین موٹی موٹی انہیں چاہی دی ورنہ نسخہ کام کرے گا اور بعض اوقات بزار دے ویچ ایسا مسئلہ بند ہے کہ جس طرح ہیں کہ عام روٹین دے ویچ لوگ سانو جس طرح ہیں کہ میدے دی بنی دے دن دے میدے دی جڑی بنی ہوئے دا وزن کام ہوند ہے جڑی دوسری بنی ہوئے دا وزن زیادہ ہوند ہے اور ای دا کام جسم دے اندر مادہ منویہ نو بڑھانا اور طاقت نو بڑھانا اور اسے طرح ہی سانوے بھی سو گرام چاہی دی اور ای دے ویچ خاص خیار رکھنا چاہی دا اینا چیزان دا کہ انہوں اسی اچھے طریقے نا نا پیے تولیے تاکہ گا لے کہ سانوے اصل ملے تاکہ ساڑا مریض ہے یا سی خود یا کوئی بھی سانوے دا فائدہ پہنچے ای ہڈیاں نو مضبوط کردہ جسم دے اندر تاوانائی بحال کردہ جسم دے اندر قوت پیدا کردہ اور اسے طرح ہی جڑے جوڑان دے اندر درد اندے انہوں نے فائدہ کردہ کمر دے درد انہوں نے فائدہ کردی اور بہت زبردست چیز ہے سالہ مشریسانو چاہی دی سو گرام اور جناب پہلے دار چکے ہیں کہ سالہ مشریسانو سو گرام چاہی دی اسے طرح ہی جناب سابودانہ سابودانہ نو کونڈنے جاندہ سبی لوگ داندے اور جڑے بوڑے بزرگ بچے جڑے کمزور اندے انہوں نے موٹا تازہ کرنے سابودانے دی کھیر دا استعمال کیتے جاندہ اور اسے طرح ہی اگر دیکھے جاوے سابودانے دے جڑے مریضان دی کمزوری اندی بخاران تو بعد یا زچگی تو بعد اور تاں دے حوالے نالگر گال کیتے جاوے تے اور تاں جڑی کمزوری زچا بچا تو بعد ہوندی او دے ویچ بھی انشاءاللہ تالہ ادھنا بہت زبردست کے سمدہ فائدہ پہنچ دا اور کمزوری ختم ہو دی اور ادھے واسطے سانو کامس کام ساڑے کول ایک پائیا جڑا ہونا چاہی دا اور ادھے کچھ تیاری اس طرح ہے کہ تسی ڈیڑھ چمچ ادھا کلو دو دے ویچ اسی سابودانے نو کھیر بناوانگے جدو کھیر بنجی انو رکھ دیانگے اور جدو یہ رات نو پئی رہ گی اسی جڑی ہیں پہلے دو چیزیں دا چکے ہیں کہ سو گرام سفید موسلی اور سو گرام سالے مشری اسی او دے ویچو ایک چمچ پارکے پہلے دا پوڈر کرانگے سالے مشری اور جڑی تو اڈے کول سفید موسلی او دا پوڈر کرکے کہ ڈبیج پا کے رکھ لانگے اور جناب ادھے کھیر بنا کے رات انو راکھ دیں گے صبح ادھے اوپر یعنی کہ ایک چمچ جڑا سفید موسلی اور سالے مشری دا سی توڑ کے تو اسوبہ نہارموں کھاوانگے اور اسی طرح ہی باپ پرہیز کھاوانگے اور ادھے ویچ خٹیاں چیزیں نمک تو پرہیز کرانگے اور ادھے ویچ خاص چیزیں خیار رکھانگے اور کہ جڑا جماعتوں اور دیگر جڑے کام غلط نہیں ہونا تو محفوظ رہے گا بندہ اور جناب جدو فیر وہ مکمل علاج چالی دن دا ادھے ویچ جراسیما دی کمی اور اسی طرح بہت سارے ایسے امراض سمجھتے شیطانو آگے لیکن سمجھتے اگر نہیں آئے تو دوبارہ سن لو کہ اسی ایک پائیا ساڑے کو لونا چاہیدہ سابود آنا اور ادھے ویچ ایک چمچ ادھا کلو دودھے ویچ پاوانگے ادھے کھیر بناوانگے بلکل سلو آگے دوپر جدو ادھے کھیر مکمل طورتے بن جائے گی اس تو بعد اسی یہ کام کرانگے کہ ادھے ویچ اسی انہوں رات انہوں رکھ دے آنگے بار کپڑا بن کے تھنڈی جگہ دے اوپر اور صبح اٹھ کے جڑا تواڑے کو سفید موسلی اور سالم مشری اسی ادھا ایک کام کرانگے کہ ادھے اوپر یعنی کہ ایک چمچ پار کے سفید موسلی اور ادھے ویچوں جڑا تواڑے کول ادھے کھیر بنی ادھے اوپر توڑ کے اسی کھاوانگے اور جناب نہار مو کھاوانگے مکمل طور تے اس گلدہ خاص کیا رکھنا چاہتا دعا جڑی استعمال کیتے جا ویچ پرہیز پورے کیتے جان اور ادھے ویچ انا چیز آنگا خاص کیا رکھا جائے امید ہے کہ تسی اس نسخے نو بناوگے اور ادھے تو فائدہ چکے ہوگے اور اے فائدہ جنا لوگ اندھے جراسیم کم نے ویچارے جڑے تک کے کھاندے رہن دے کافی عرصے تاک اولاد پیچھے اونا واسطے فائدہ ماندے اور اسے ترے جوڑا دے دردہ واسطے فائدہ ماندے کمر دے درد واسطے فائدہ ماندے جڑے بزرگ بوڑے یا سڑھیوں ماما پہنا کمزور ہو چکی ہیں انگیاں نے اور زچگی تو بعد اللہ دی میرے بانینا انہوں نے یہ فائدہ کرے گا اور بہت ہی زبردست قسم دی چیزیں باقی یہ گل ہے کہ جدو کوئی بندہ بنائے گا تو پھر ضرور دسے اگر قبض ہوئے تھے پہلے کوئی قبض دی دعا استعمال کرنا اگر حازمہ کمزور ہو رہتے حازمہ دی پہلے کوئی دعا استعمال کرنا اس نسکنوں استعمال کرنا تو پہلے اور انشاءاللہ تعالی دنا فائدہ ہوئے گا